موسیقی 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 اور اس طرح اتنا ہی قبیم ہے جتنا ہی اپنے مرزب قدیم ہے پہلے دن سے اس کے ساتھ اسلام کی خاص طرح کی موٹر موجود ہے میں آج کے دن کے حوالے سے ایک افرادی عبق کی مزمت کے لیے ہم سب کھائے کٹھے ہوگئے یہاں آکے اس طرح میں نے اپنی سکٹوٹیٹ کے دوستوں کو دیکھتا کہ وہ بھی اس سے ایک شخص کا ہی ہم نے واہد دام کرار دے رہے گے دائی کچھ آئیں دے دام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہتر انسٹینڈر کے ساتھ ہی ہمیں جو آدمی سامراتی قوتوں کا یہ جو سادش ہے کہ اس کو دوسرا رکھ دیل ہے اس سے ناکام کرنے کا موقع ہے اور سوفیہ اقرام اس طرح کے نمات دنائے سوفیہ اقرام کے پاکستان کو سوفیہ اقرام دے رہنایا اور ان سوفیہ اقرام دے پاکستان کو آباد کیا اور یہ اب وقت ہے وہی اولیاء اللہ ملک میں اس قسم کے انتشار اور پساد پسند اگر حق کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے اگر باطن کے لیے اٹھائی جائے تو علام اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو ایسی بات نہیں ہے جو شخص ایک فرد واحد صرف اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر وہ یہاں پر پہنچا اور اس نے یہاں پر ایک اسلام کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور اس اپنے تمام در ذاتی لڑائی کو اسلام کی لڑائی پر ڈکلیر کرنا یہ شروع کی میں اس کی سختی سے دروار عالیہ حضرت امیر صاحب کی جانب سے سختی سے مخالفت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شیخ لائے پیر اختر رسول صاحب جی ایو پی نیازی گروپ کے صدر ہیں نام ایجاز قادری صاحب اور جمعیت علماء پاکستان ہے او جگہ ہے جتھے کال احتجاج ہویا سی اور دنیا دے ویچے ایک ساتھ تو پھیل گئی ہے کہ ننکانہ صاحب دے گیردیوں تے حملہ ہویا بلکل ہویا سی کیونکہ او فرد واحد سی جنہیں کچھ بچیاں نو جمع کیتا ہے اور اُنہ اتھے آکے احتجاج کیتا ہے تو پورا اج اسلام جنہیں پاکستان دے مرشاہ کونسلون دا مچور سارا اتھے موجود ہے حضرت میامیر صاحب دے گدی نشین اتھے موجود نے جنہیں دربار صاحب دا نیم پتھر رکھیا سی اور اُنہ اتھے اجا ڈیکلیئر کر دیتا کہ اسلام دے ویچ او بندہ ہے ہی نہیں جڑا کسی دوسری دے مذہبی عبادت گاہ دے ہوتے ان دے بے حرمتی کرے تو اے سارے لوگ پھل لے کے آئینے اس جگہ دے ہوتے جتھے کال احتجاج ہویا سی اور اے سارے ساندھے علماء کرام اس گیڑ دے ہوتے پھل پان گے اور گرنانک صاحب نے اپنے شردہ دیں پھل پیٹ کرن گے اور اندھے نال ہی ساری نال صدو صاحب بھی آئے نے صدو صاحب بھی اپنا پیغام دیں گے اور علماء کرام جڑے نے اس گیڑ دے ہوتے پھل پان گے میں پیغام جڑا چاہنا ہے جی کہ جڑا کسی ہی کے بندے نے کوئی حرکتیں ہو جی مانی کیتی ہے وہ اسی انہوں کسے صورت بھی پسندی کرنے نہ وہ سوچ ساڑی سوچ ہے ساڑی سوچ ہے ان میں اکرام ہی کھڑے نے سارے مسلمان پر آوی کھڑے نے سارے سکھ پر آوی کھڑے نے ساڑی سوچ ہے یہ ہے کسی اتھا میں چھول چھوٹکے ایتا پھلنا دی طرح اسی سردارہ نو آپ نے ڈال لے کے چل رہے ہیں اپنی پاپوزن دوستی رہا ہے سکھ مسلم دوستی سکھ مسلم دوستی اور یہ اوہ دروازہ ہے جتھے بابا گروہ نانک صاحب نے لوکانو کیاسی کے ایتھو دیا ہو تو رابطی عبادت کرو یہ اثر رابطی عبادت کی ہے اور گروہ نانک صاحب نے دروازہ لوکانو دستی آگ کوئی بھی ہوئے پاکستان لندہ آباد پاکستان لندہ آباد وائک رجی کا خالصہ وائک رجی پتے اپنے یارانے طریقت نال اپنے درویش دوستانے نال ادھر پہنچیا اور ایک امن دا پیغام اسی درباری آلیا حضرت امی عمیر صاحب دی جانب تو لے کے آئے ہیں اور کل دے دن سوائے ایک بندے دے تماشے دے علاوہ ادھر کچھ نہیں ہویا نہ ہی وہ کسی اسلامی جماعت دے نال ادھر تعلق ہے نہ ہی وہ کسی دا پیجیا سی نہ ہی ادھر پیروی کوئی اسلامی جماعت کر دی ہے نہ ہی ادھر پیچھے ہاں ادھر پیچھے یقیناً شر پرسند اناثر دا حت لازم ہے کہ اس فرد واحد نے کلہ بندہ آیا ہے ادھر جڑا ہے وہ ناچ کر دا رہا ہے اسلام دے نام نل تمکیہ دن دا رہا ہے یقین جانو کہ تمام مشایخ اعظام پیران اعظام نے اج ادھر آکے ثابت کیتا ہے کہ اے اقدام کسی وی مذہب دو اناثر نہیں سی اے اس فرد واحدی ذاتی رنجش ذاتی چپکلش جدا وہ ذکر کر دا رہا ہے دی وجہ تو ہے جد کے کل دا جیڑی کٹنا واپری ہے اور تاریخ تے سیاہ دنانے اندرو ہے کہ ایک بندہ آیا اور انہیں دو مذہبہ دے درمیان لڑائی کراندی کوشش کی تھی دوستو سکھی قدیوی پیرہ فقیرہ تھے درویشہ تو بھار نہیں سی اور درویش قدیوی انعادہ ساتھ چھڑڑن آلے نہیں ہیں اے دنال ہی دربارِ آلیہ حضرت امیہ میں شاہد کو اجازت دا طلب گا رہا سلام علیہ وسلم میں عمران علی چشتین انکانہ صاحب سے دوستو جیسے آپ نے کل کا واقعہ دیکھا میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا جس میں سکھوں کے بارے بھی کی اور گردوارے کے بارے بھی کی قطن ہمارا رادہ نہ تھا نہ کیا ہے کہ ہم گردوارے کا گھراؤ کریں گے پتھر بازی کریں گے نہ ہم نے کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ اور جیسے میں جذبات میں کافی ساری باتیں کر گیا سکھوں کے بارے اگر کسی دل ازاری ہوئی ہو جس جگہ پہ بھی رہتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں یہ ہمارے بھائی تھے بھائی ہیں انشاءاللہ رہیں گے اور جیسے ہم پہلے ان کی عزت کرتے تھے ویسے ہی کریں گے عبادت کھانے کی عزت کرتے تھے ویسے ہی آپ کریں گے اگر کسی کو میرے اس جذبات میں جو میں نے بیان دیا تھا اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں